ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹفیکیشنز ملتی رہیں ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیطان کا جو وہ ہے بس صرف انسان پہ ہے رسول و نبی کو غلطی نہیں کرا سکتا حالانکہ ایسا نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہیں جو کبھی غلط نہیں کرتے کوئی بھی بات سمجھے تو رسول و نبی کبھی قرآن مجید مختیر جگہوں پر ایسا ذکر ہے کہ جیسے ان سے بھی بھول ہوتی اور ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ ایسی نہیں ہوتی جیسے کہ بہت بڑا کرائم جیسے ہم سب غلطیاں گرج بیٹھتے ہیں تو اسی کانٹیکس میں میں نے یہ رکھی آئیت جس کو سمجھانے کے لیے جب میں پڑھوں گا کہ ایوب علیہ السلام قرآن میں ایک ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اس کو انہوں ان کو شیطان نے مس کر دیا تھا چھو لیا تھا یعنی کسی کوئی چیز ہرٹ کری وہ ہم دیکھنا ہے کس طرح اور پھر ہم یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ انہوں انہوں کے ساتھ کیوں کیا ہرٹنس ہوئی اور انہوں نے اس ہرٹنس سے اس تکلیف سے کیسے وہ نکلے اور ہمارے لیے اس کی لیے کیا گائیڈنس ہے ہم نے زیادہ ہی ہمیں نقصان پجھا دینا ہے ان کے ساتھ جب یہ ہو سکتا ہے اور اس پروسس سے گزر سکتے ہیں ایوب علیہ السلام تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا تو ہم کو اس کی ان کی اس اس دسکشن سے جو میں پڑھوں گا اس سے ہمارے کیا گائیڈنس بنے گی اور کس طرح ہمیں نکلنا ہوگا سورہ سو تھرٹی ایٹھ لہن اکتے ہیں من اب شایان ميورٹ ہاتھ موگیں پڑھوں گو جب وَوَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَ لِأُولِ الْأَلْبَابِ وَخُضْ بِيَدِكْ ذِكْسَ فَضْرِبِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابِ اچھا اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ کہتا ہے ہمارے میں پہلے ترجمہ پورا پڑھ دوں اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو ندا دی بے شک شیطان نے مجھے حصے کے ساتھ اور عذاب سے مس کر دیا اپنی مردانی مردانگی پاؤں کے ساتھ دوڑ یہ نہانے کی تھنڈی جگہ ہے اور مشروع ہے اور ہم نے اس کو اس کے اہل عطا کیے اور ان کے ساتھ ان کی مثل بھی عطا کیے یہ ہمارے پاس سے رحمت اور صاحبان دانش کے لیے نصیت ہے اور اپنے ہاتھ سے وہم اور ہفوہ کو پکڑ پس اس کے ساتھ ضرب لگا اور جھوٹا حلف نہ اٹھا پس بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا بیترین نوکر پایا بے شک وہ نمائندگی کرنے والا تھا اچھا اب میں پہلی آیت اور جو اس کی جو اکتالیس ہی آیت اور فورٹی فور آیت ہے اس دو کو پہلے پڑھیں گے اور انیلائز کریں گے پھر بیچ پہ پڑھیں گے پھر سنجھ میں آیا گا یہاں پہلے تو یہ لیکنہ ہے اور ذکر کرو اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو ندا دی یعنی ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا ندا دی کہ اے میرے رب بے شک مجھے چھولیا شیطان نے انی مسن یا شیطان بے شک مجھے چھولیا ٹچ کر دیا شیطان نے عذاب کے ساتھ اور حصے کے ساتھ پورشن کے ساتھ کوئی حصے سے انہوں نے چھولیا شیطان نے انہوں نے ٹچ کر دیا یعنی شیطان نے ان کو مس کر دیا کچھ حصہ اور عذاب پنشمنٹ بھی دی عذاب دیا پنشمنٹ کہ اس کو ایوب علیہ السلام کو اب ٹچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام ہمیں یہ نہیں بتایا کیا چیز یہ نہیں بتایا اس میں کتاب میں کیا پنشمنٹ ہوئی اور کیا ٹچ ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی جیسے زخم لگتا ہے نا کسی کو ٹچ سیکلوجیکل زخم لگتا ہے تو غم زیادہ ہو جاتا ہے تو اس نے شیطان نے ان کو ٹچ کیا یعنی چھوہ اور پنشمنٹ بھی دی ایک حصے سے تو وہ کیا چیز ہے وہ کیونکہ آگے جا کے وہ ایکسپلین ہوتی ہے تھوڑی سی جو میں آیت پر لے کے جاؤں پھر واپس آجے گی پھر اس کو سنگی وہ آگے کیا لکھا ہے اس میں نیچے آہ اس والی آیت میں وہ چھوٹا سا ہے وہ خود بیدی کا ذکھ سن یہ جو لفظ ہیں ذکھ سن ذکھ سن کے معنیے ہوتے ہیں وہم یا کیمیرہ انگلیش میں کیمیرہ اور یا ہوا کیمیرہ کیمیرہ اور اردو میں ہوا آدم والی ہوا نہیں ہوا وہم اب یہ لفظ لفظ کے ترجمے ہیں اس لفظ کے اب ہوتا کیا ہے یہ کیا چیز ہے دکھ سن کیمیرہ عربی انگلیش میں دکھنی میں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک شیر کا موہ شیر کا موہ آگیا آپ کے ذہب میں جسم گوٹ کا آگیا شیر کا موہ گوٹ اور دم ساپ کی شیر کا موہ جسم گوٹ کا اور دم کیا بنی ایسے جانور دیکھا آپ نے یہ بن گیا ہوا کیمیرہ اب یہ سمجھے آپ کی اور ہماری نفسیات میں جب بھی کوئی زندگی میں آپ کی نفسیات میں کوئی پرابلم ہے تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ یعنی پورا شیر کا ایک موہ لے لیا پوری گوٹ میں سے اس کا جسم لے لیا اور ساپ پیچھے جوڑ دیا تو یہ ایک پورا جانور بن گیا اور ہوا بن گیا اسی طرح انسان کی سائیکولوجی میں نفسیات میں کچھ پرابلمز آتی جاتی ہیں مختلف تو وہ چھوٹے چھوٹے پورشن پوری بات کو نہیں پکڑتا پوری بات میں سے اس نے ایک چھوٹے سا پوائنٹ درو کر لیا پھر دوسری جگہ سے کہیں اور ایک چیز درو کر لی پھر تیسے جگہ درو کر گیا اپنے ذہن میں ایک ہوا بنا لیا آج جب وہ ہوا بن جاتے ہیں اس نے پین میں رہ رہا ہوتا ہے خود پین میں ہے اور دوسرے کو نظر نہیں آ رہی ہو پین اب آگا ہے نا مصیبت میں اب جب آپ اسے بات کریں پوچھیں کیا مسئلہ ہے تو وہی ٹیٹس ان بٹس چھوٹے پورٹے پورشن کو جوڑ رکھا ہے اس نے نہ اس کی تہہ تک وہ مہنچا ہوا ہے نہ اس کی تہہ کا پہنچا ہوا ہے نہ اس کا پورے ریزنٹن نہیں ہے تو مختلف جگہوں سے مختلف سیچویشن کو جوڑ کر آپ نے ایک ہوا بنائے ہوا ہے کمیرا یا وہم وہم ہے بس وہ حقیقت نہیں ہے وہ اور اس کے اندر آپ نے آپ کو تکلیب میں رکھا ہوا ہے بڑا زبدست یہ کون کر رہا ہے یہ شیطان شیطان نے چھو رکھا ہے اس شخص سے ایوب علیہ السلام کو لکھا ہوا یہاں پر تو ہم نے کتنے بڑا بڑا کیمیرا بنائے ہوئے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تو یہ بات سمجھ لیں کہ کیمیرا ہر آدمی نے اپنا بنائے ہوئے اس کا ذاتی طور پر کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ آپ نے خود بنائے ہوئے اور یہ آدمی خود ہی توڑ سکتا ہے اور وہ توڑنے کا ذکر ہم پڑھیں گے کہ اس طرح پہلے بات تو اپنی مردانگی پاؤں کے ساتھ دوڑ یہ نہنے کی تھنڈی جگہ ہے اور مشروب ہے اب جناب ارکوز بریجلک دو چیزیں ایک تو ووک کرے آپ جو ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر سائیکالیجس سائیکائٹریس کہتے ہیں ہر ڈپریشن ہر پرانی کا بیمہ ووک کرے آپ ایک تو سیدھی ووک ہو گئی لیکن نفسیاتی ہم پہلو ساتھ لیتے چلیں گے جب آپ ارکوز بھی رجلک کریں تو رجل رجلک جو عربی کا رجل اس کے معلے میکسکرین مینرز بھی ہوتے ہیں مردانی وجات تو میسنجر کی ایک مردانی وجات بھی ہے وہ کیا ہے وہ لوگوں پر آیات علاوات کرتا ہے اور تسکیہ کرتا ہے ہمارا تو جب ہم کو اپنا پہلے کیمیرہ ایڈیٹیفائی کرنا پڑے گا اس کیمیرہ کے مطابق سیچویشنلی ایک آیت جو اس کیمیرہ کو بلکل نیچے ڈھا دے چار جو سے گھوڑا شیر یا دم یا جناب صاحب سے جوڑ کے جو ایک جانور بنائے ہوئے وہ کیمیرہ جو بنائے ہوئے آپ مجھے بتائیے تو میں بنوں یہ تو شیر ہے اس کی تو یہ آیت ہے اور یہ جو دم ہے صاحب اس کی یہ آیت ہے اور یہ جو پراملہ ہم آپ کی اس کی یہ آیت ہے تین چلائیتے آگئے ہیں آپ کے سامنے آپ کہہ لائے یہ تو بات سے اب تو ختم لیکن وہ ایمان بنا ہوئے ترسے نہ پھر آجائے تو آپ اللہ کہہ رہے ہیں اس کو یعنی اپنی مردانی وجہات کے ساتھ دوڑ یعنی اُرس آیت کو اتنا ریپیٹ کریں اپنی ذات کے اندر تاکہ آپ کا ایمان کا حصہ بن جائے اتنا یاد کریں اتنا ریپیٹ کریں تاکہ وہ بیکمز ای پارٹ آف یور بیلیف اور ہم نے اس کو جب اس نے ایسا مسکل معنی سے ریس کیا تو ہم نے اس کو اس کے اہل عطا کیے اور ان کے ساتھ ان کے مثل بھی عطا کی یعنی ان کو اللہ تعالی نے نوازا ایک گروپ کے ساتھ ان کے اہل بھی عطا کر دی یعنی ان کے ساتھ ہوئے اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی اس کی مثل عطا کیے یہ ہمارے پاس سے رحمت اور صاحب دانش کے لیے نصیت ہے یہ ہمارے جو تدبر کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں نصیت مل رہی ہے لیکن اب یہ دوسرا ایکٹ آ رہا ہے اور کیا کرے ایک تو تھا اور اپنے ہاتھ سے وہم ہوا کو پکڑ پس اس کے ساتھ زب لگا دو اور جھوٹا حلب نہ اٹھاؤ یعنی آپ کے ذہن میں پہلے تو ہوا آیا آیتیں آگئیں میسٹرین مینر آگئے اب آپ نے پکڑا اس کو پکڑ لیا اب کہہ رہا اللہ تعالی اس کو ذات زب لگاؤ کس سے آیت کے ساتھ جو اس سے ریلیٹیڈ ہے اور جھوٹا حلب مت اٹھاؤ جھوٹا حلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فائدہ لیا اللہ کے ساتھ کہ میں اب یہ آیتیں وزاعت ہو گئی ہیں ان آیت کے تحت میں اب اللہ کے ساتھ معایدہ کرتا ہوں یہ کرتی ہوں اور ہرگز میں آپ اس کو واپس نہیں جانے تھا بات سمجھ میں جب آگئی اس وقت تو حلب اٹھا لیا آپ نے لیکن بعد میں جب شیطان نے وار کیا تو پھر واپس وہ آگئے اوپر تو اللہ منہ کر رہا ہے جھوٹا حلب مت اٹھائیں آپ جب آپ یہ فیصلہ کر لیں تو پھر آپ کے بعد یہ کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ اس کو حلب کو جھوٹا کر دیں انڈر اوٹ تو ٹیک پرامیس جھوٹا نہیں ہونا چاہیے تو تب ہی تو وہ کہ میرا توٹے گا دو رو چیزیات ہیں کہ ایک تو ریس کریں جو آیات اس سے ریلیٹر اس کو لیں پلس جھوٹا حلب نہ اٹھائیں جب معایدہ کر رہے ہیں تو شوڈ بی ہنڈر پرسن ٹرک فل جھوٹی بولا اپنے آپ کے ساتھ کہ میں نے فائدہ اللہ کے ساتھ صحیح کر رہا ہوں میں جھوٹ کر دیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ یہی لکھ دیا وَخُدْ بِيَدِ کَا اپنے ہاتھ سے وَحَمْ حَوَّا کو پکڑو پس اس کے ساتھ ضرب لگا اور جھوٹا ہم نے اسے صبر کرنے والا بے تھی نوکر پائے بے شک و نمائندی کرنے والا تھا